اللہ اکبر قاتل اسس پی گھوٹکی انور کھتران قاتل اسس چومی پر ماتھلو منظور چانڈیو قاتل گھوٹکی پولیس دیکھیں 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 یہ لاش ہے منشیات کے استعمال سے منشیات کے استعمال سے یہ نوجوان ہلاک ہوا ہے منشیات کے اڈے ہیں میر پر ماتھلو میں دو درجن سے زائد اڈے ہیں جن کی سرپرستی اسس پی گھوٹکی انور کھتران کر رہا ہے جن کی سرپرستی اسس چومی پر ماتھلو منظور چانڈیو کر رہا ہے یہ لاش ہمیں توفے میں دیے جا رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کے لاش ہمیں توفے میں دیے جا رہے ہیں بھتے اور پیسوں کے عوض بھلے موں کھولے ہو دیکھیں دیکھا رہے ہو بھتے کے عوض منشاعت کے اڈے کھولے جا رہے ہیں رشوت کے عوض موت کا کاروبار کیا جا رہا ہے یہ لاش آپ نے دیکھا ہمارے نوجوانوں کا چھ گھنٹے سے یہاں پر ایریگیشن آفیس مکروماتلوں میں چھ گھنٹے سے لاش پڑا ہوا ہے مگر مجال جو ایسے چھو مکروماتلوں منظور چاہدیو لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے تیار نہیں ہاسپیڈل پہنچانے کے لیے تیار نہیں اس کی تدوین کرنے کے لیے مینسپل عملہ تیار نہیں موت کا کاروبار کیا جاتا ہے ہمارے نوجوان نسل کو ہیرون آفیم آئیس و دیگر منشاعت کے طرف دھکیلا جاتا ہے شیم اس اس پی گھوٹ کی انور کھتران شیم شیم اس اس پی گھوٹ کی شیم ادا موڈھکیوس موڈھکیوس ماوری یہ دیکھیں یہ لاش ہمیں توفے میں دیے جا رہے ہیں اس اس پی گھوٹ کی انور کھتران کی جانب سے یہ لاش دیکھیں ان کا ہاتھ دیکھیں یہ لاش دیکھیں دو درجن سے زائد منشاعت کے اڈے پولیس کی سرپرستی میں چل رہے ہیں جہاں پر ہیرون آفیم آئیس چرس و دیگر نشے آور چیزیں سرعام بیچی جا رہی ہیں سرعام اس لیے بیچی جا رہی ہیں کہ پولیس خود سرپرستی کر رہی ہے اس اس پی گھوٹ کی انور کھتران خود سرپرستی کر رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں ان منشاعت کے اڈوں کے سرعام کھلنی کی وجہ سے ہمارے بچوں پر کیا اثر پڑے گا سیکڑوں ہزاروں موالیوں منشاعت کے آدھیوں کے گلی محلے میں گھومنے سے کتنا ہمارے معاشرے پر اثر پڑتا ہوگا یہ چوریاں بھی کرتے ہیں یہ ڈکیتیاں بھی کرتے ہیں اللہ اکبر یہ موالی زنا بھی کرتے ہیں ظلم بھی کرتے ہیں تشدد بھی ہمارے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں شیم یہ لاش ہے ایک ہیرون استعمال کرنے والے ایک موالی کا جو بچارہ ہیرون استعمال کر کے جانبک ہوئے ہیں ہلاک ہوئے ہیں چھے گھنٹے سے لاش یہاں پر ایریگیشن آفس میں موجود ہے چھٹی کی وجہ سے یہاں پر کوئی عملہ نہیں ہے چھے گھنٹے سے یہاں آس پاس کے لوگ ایسے جو میکرو ماتلوں کو کال کر رہے ہیں مگر مجال جو وہ آ کر لاش کو ہسپتال پہنچائے یہ کردار ہیں ہمارے ایسے سپی گھوٹ کی انور کھتران بلوچ صاحب کا کتنے نہ بد کردار ہیں یہ موت کا سودا کر رہے ہیں نسلوں کی تباہی کا سودا کر رہے ہیں مجھے رب کعبہ کی قسم میں ہوش آواز میں ہوں مجھے رب کعبہ کی قسم ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے اللہ کرے ان کی نسلیں برباد ہوں جو ہماری نسلیں برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں جو موت کے سودا کر ہیں اللہ کرے ان کے نسلوں میں یہ موت آ جائے اللہ اکبر ساتھیو میں اس وقت ایریگیشن آفس ایریگیشن کالونی میں موجود ہوں جہاں پر قریب قریب منشاعت کے اڈے ہیں مرشاعت ڈیلر ہیں وہاں پر ایک نوجوان ہیرن منشاعت استعمال کرنے کی وجہ سے مر گیا ہے ہلاک ہوا ہے شے گھنٹے سے پولیس لاش اٹھانے کے لیے تیار نہیں گرمی کی وجہ سے اب بدبو شروع ہو گئی ہے یہ ہمارے موافظوں کا کردار ہے یہ ہمارے موافظوں کا کردار ہے شیم شیم ایسا بھی گھوٹ کی انور کھتران شیم شاہ ہنو چو امار تجھے پویاں لاش آئے ہکرے افسان جو نوجوان جو لاش آئے ہکرے ندر کے جو لاش آئے چھا چمن چاہے ہوتا مختصر سر ماں سمجھا دو دہی کہ فردیو لاش کو نے ہی سیڈیو سسٹم میں نے جو جو پہ ہوا چھو جو مری چک ہوا سیڈیو سسٹم میں نے جو کرپٹ کرے شروع یہ ایس ایس پیز جے کہ ایسا جو گھلن جہار بھی جندا ہوں تو ایسا جا رہا نوجوان پڑھن لکھندا پر ہوئے اچھی کرے جمال ہے بلن منصبان تے ویند آئیں توئے دلالیوں کند آئیں بھتا وٹھندا آئیں کمیشنوں وٹھندا آئیں پینجا پیٹ بھرین آئیں شرم مچڑ کھپے ایس ایس پی گھوٹکی کے سری انتظامیاں کے دھکیڑوں جے کو ایتا ہے کہ نوجوان ہیں ان کے کےڑے پاسے دھکیلن تھا پیا منشیات فروشی حلی تھی پئی بھتا وٹھن تھا پیا سریو سسٹم انہیں دوان ڈول کرے چھوڑا انہیں لائے قیم قسم جی قانون سادیکوں نے یہ بھی کہیں جب بچہ ہوں دا معاشرے جب فرد ہوں دا انہیں جب والدین جو بھی خواہشات ہوں دیوں تو انہیں جو سماجی کارج ہی بھی معاشرے لائے کرن پر موٹے طرح لفظ دینا ہے جو ماں جے کوئا ایس ایس پی گھوٹکی صاحب کی جے کوئا لفظ دینا ہے نظرانو پیش کیا نظرانو ایو آئے تو انہیں کے بڑی مراقب ہے بس دھتکار ہو جائیں دھتکار بھائیو یہ میرے میر پر ماتلوں کے ساتھ ہشر کیا جا رہا ہے ایس ایس پی گھوٹکی انور کھتران صاحب کی جانب سے بھتے لے کر منتشاہ کے اڈے کھولائے جا رہے ہیں آئیس ہیرون آفین کے اڈے کھولائے جا رہے ہیں پولیس ان کی سرپرستی کر رہی ہے روز ہمیں لاشیں توفے کے طور دی جا رہی ہیں ہمارے نسلوں کو اسی طرح برباد کیے جا رہے ہیں ڈوب مرنے کا مقام ہے ایسے ایس ایس پی پہ ایسے انسامیہ پہ ایسے سندھ گورنمنٹ پہ جو سازش تیہت ہمیں کہاں دھکیل رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو کہاں ہمارے مستقبل کو کہاں دھکیل رہے ہیں اللہ آپ سب کو خوش رکھے ہو سکے تو میرا آواز بنو میرے شہر کا آواز بنو میرے شہر کے نوجوانوں کو بچاؤ میرے معاشرے کے بچاؤ میرے لیے میں مودبانہ گزارش کرتا ہوں میرے لیے یہ لائیو ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ اس چیز کو بند کروا سکیں بڑی مہربانی